میں ہوں زہیب بٹ اسی طرح دیکھا ہے ہم نے لیکن چلیں جہاں تک سیاسی محول کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف آتے ہیں اور ہم کافی دن سے اس پر بات کریں لیکن ابھی پینل میں میرے ساتھ رزوان رزی صاحب موجود ہیں داد سومرو صاحب ہیں جاوید اقبال صاحب ہیں اور یہاں سے سابر شاہ صاحب ہیں انجم رشید صاحب ہیں اور حماد غزنوی صاحب ہیں سینئر انیلسٹ ہیں تمام گفتگو کا آغاز میں رزوان رزی صاحب آپ سے کرتی ہوں آپ نے بریک میں کہہ رہے تھے کوئی بہت بڑی بریکنگ آئی ہے ایمکی ایم کی طرف سے یا وہ کیا تھی بات کچھ کہہ رہے تھے میں ہمیں ارز کر دیتا ہوں میں تو ویسے دوست حباب کے علم کے لیے ارز کر رہا تھا لیکن ہمارے ناظرین بھی ہمارے دوست حباب ہیں اس محفل کے اندر شریک ہیں تین روز سے ہائپ کریئیٹ کر رہی تھی ایمکی ایم لندن کے الطاف بھائی کوئی بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں بانی ایمکی ایم کوئی بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں اور کل پھر شام میں چار بجے انہوں نے آئی 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 آئن لائن خطاب کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے فرس ٹائم میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہر دفعہ جب الیکشن سے پہلے اس طرح کا اعلان کیا کرتے تھے تو وہ بھائی کٹ کا اعلان ہوتا تھا اور جس کا ایک واضح نتیجہ ہمیں نظر آتا تھا کہ کراچی اور ہیدراباد میں ہونے والا کوئی بھی الیکشن جو ہوتا تھا اس میں ووٹ ڈالنے کی شرح خطرناک حد تک نیچے چلی جاتا تھا کبھی اٹھارہ پرسنٹ کبھی بائیس پرسنٹ پہ چلا جاتا تھا تو ان الیکشن کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر کہ انہوں نے نا صرف کہ الیکشن کے بائی کٹ کا اعلان نہیں کیا بلکہ بقاعدہ جو لوگ پہلے ازاد کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ان کو اپنا کینڈیٹ ڈیکلئر کر دیا پی ٹی آئی کی طرح پی ٹی آئی کی طرح اور انہیں کہا کہ آپ جو ہیں جس بھی انتخابی نشان کے اوپر انتخاب لڑ رہے ہیں وہ تو آپ لڑیے لیکن اپنے بینر کے اوپر اے لکھ دیجئے جو ان کے نام کا پہلا اے لکھے لندن نہ لکھے اے لکھ دیں اے لکھ دیجئے تو اس سے لوگوں کو ڈسٹنگوش ہو جائے گا کہ یہ بھائی کے کینڈیٹ ہیں تو لہٰذا آپ دیکھئے گا آپ کو ووٹ کیسے پڑھتے ہیں ووٹ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں کسی اور کو پڑھتے ہیں میں اس ایک پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ دسٹریکشن بھی ہو سکتی ہے نا رضی صاحب یہ ووٹر کے لیے لیکن سر اس سے آپ کے ووٹنگ کی شراب بڑھے گی اور آپ کے ان الیکشن کو لوجیٹی میں اسی بھی لے گی بلکل ٹھیک ہے سر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا سابشاہ صاحب آپ سے کہ یہ جو ایلمنٹ ہے یہ فیکٹر ہے لنڈن والا اے فیکٹر یہ اے فیکٹر کراچی کی یا سندھ کی اربن پولٹکس پہ کتنا ایک اثر انداز ہوگا آج کے دنوں میں دیکھئے کراچی اور ہیدراباد کی جانت تعلق ہے اور میرپور خاص میرا خیال ہے کہ اے فیکٹر جو رزی صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ سب بلکل ٹھیک ہے انہوں نے اپنی لسٹ دی ہے ابھی تو میں دیکھنا ہے کہ اس میں کون سے نام بہت زیادہ اثر انداز ہوگا ووٹرز ٹرن اوٹ بڑھے گا جماعت اسلامی کی ایکٹیف ہونے سے بھی ووٹرز ٹرن اوٹ بڑھے گا جب ووٹرز ٹرن اوٹ بڑھے گا تو جس طرح میں پنجاب میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ووٹرز ٹرن اوٹ بڑھ جائے تو الیکشن کا ریزلڈ یہ اکثر بدل سکتا ہے پی ٹی آئی کین ٹرن دے ٹیبلز اسی طرح پوزیشن پیپلز پارٹی کی اچھی تو نہیں ہے کراچی میں پچھلے ٹروٹل سات سیٹیں ہیں میرے خیال ہے دوزار آٹھ دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ تو اب ان کے الطاف حسین کے فیکٹر سے ایمکویم کا ووٹ ٹوٹے گا مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کو شاید فائدہ ہو اور اتنا فرق ضرور ہوگا کہ جو پی ٹی آئی نے چودہ سیٹیں جیتی تھی یہ کوئی سوائپ ہو جائیں گی ایمکویم کے ساتھ تھوڑی سے ویسے ٹیکنیکلی سپیکنگ پی ٹی آئی کو بھی ہے میں لگتا کہنا بھی عجیب لگتا وہ تو ہے ہی نہیں لیکن دو کینڈیٹ بہت اچھے ہیں دیکھئے آپ پی ٹی آئی تو ایکشن میں نہیں ہے جبران ناصر پی ٹی آئی بیکٹ تو ہیں جبران ناصر ہے وہاں پہ آلمگیر ہے وہ جنہوں نے گٹر کے ڈھکنے لگائے تھے ہاں سر اچھا دوسرا پی ٹی آئی جو علاقہ ہے کلیفٹن کا اور ڈیفنس کا یہاں پہ پی ٹی آئی کی بہت ڈامینز